اسلام علیکم دوستو کیا حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے کسی بھی آپ یوٹیوبر کا چینل دیکھتے ہیں کہ ویوز آپ کے پاس کم ہیں لیکن واش ٹائم کمپلیٹ ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قیلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا تو چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم ایسے یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں جس میں ویوز کام ہوتے ہیں لیکن ان کا واش ٹائم 4000 آورز کمپلیٹ ہوتا ہے ایسے کیوں ہوتے ہیں اس کی ریزن ہے وہ ریزن ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ نے بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو تو دیکھیں جی اگر ہم یوٹیوب کی ویڈیوز کو اگر ہم نارمل پلے کرتے ہیں تو جتنے ٹائم کسی بھی ویڈیو کو واش کیا جاتا ہے تو اتنا ہی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے فور ایکزیمپل اگر میں نے ایک ویڈیو پانچ منٹ کی ہے پانچ منٹ دیکھا ہے تو وہ پانچ منٹ ہی کنزیوم ہوگا اگر تو اس کو ون ایکس سپیڈ کی اوپر چلائے جاتا ہے اب سکرین کی اوپر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی پیج نظر آ رہا ہوگا اس کی اوپر ون ایکس ٹو ایکس ون پائنٹ فائف ایکس لکھا ہوا ہے اور ون ایکس سے نیچے لکھا ہوا ہے زیرو پائنٹ فائف ایکس زیرو پائنٹ ٹوائف ایکس یہ ویڈیو کی سپیڈ ہوتی ہے اگر ہم ویڈیو کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو اگر ہم کم کر دیں گے ون ایکس سے کم کریں گے تو ویڈیو اگر فور ایکس پانچ منٹ کی ہے تو وہ دس منٹ کے چلی جائے گی اگر تو ہم زیرو پائنٹ فائف ایکس کرتے ہیں اگر تو ہم اس کو ٹو ایکس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویڈیو اگر پانچ منٹ کی ہے تو وہ ٹو پائنٹ فائف منٹ کی ہو جائے گی ہاف ہو جائے گی یہ اس کی ریزن ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو ذرا کلیلی سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ویڈیو کو لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اب جو لوگ یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کرواتے ہیں اور مونیٹائز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سم ٹائم کیا کرتے ہیں ان کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ انہوں نے وائٹ ٹیم پرچیز بھی کرتے ہیں اور different sources سے انہوں نے اپنے ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے تو وہ genuine طریقے سے بھی وائٹ ٹیم بڑھاتے ہیں اور non genuine method سے بھی وائٹ ٹیم کو انکریز کرتے ہیں جنہوں نے payment لے کر چینل جو مونیٹائز کرنے ہوتے ہیں اور سبسکرائبرز کو پورا کرنے ہوتے ہیں اب سبسکرائبرز کیا ہوتے ہیں کہ different جو انہوں نے ایڈیز بنایا ہوتے ہیں جی میل اکاؤنٹ سے وہاں سے انہوں نے سبسکرائبرز کو کیا کرنا ہوتا ہے complete کر دیتے ہیں سبسکرائب کر دیتے ہیں اور جو لیپ ٹاپس کے اوپر ان کے پاس 25 پورے set ups ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان set ups کو on کر کے رکھ دیتے ہیں اور جو اس کی speed ہوتی ہے ویڈیو کی speed ہوتی ہے اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں 1x سے کم کر کے 0.5x کر دیتے ہیں اگر وہ 5 منٹ کی ہے تو 10 منٹ کی ہو جائیں گے اگر 0.25x کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی 12-13 منٹ کی ہے 5 منٹ کی ویڈیو 12-13 منٹ consume ہوتا ہے اگر جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا یوٹیوب کے جیسے الگوریثم کے اندر وہ ویڈیو آئے گی تو یوٹیوب کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ویڈیو کس طریقے سے watch کی گئے کیونکہ بھائی ان کے پاس پورا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ کس طریقے سے watch کی جا رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا watch time گر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے 2000 گھنٹے ہوتے ہیں تو 1500 گھنٹے ہو جاتے ہیں 1000 گھنٹے ہوتے ہیں 3500 گھنٹے ہوتے ہیں تو وہ کم ہو کے 3500 گھنٹے کے قریب آ جاتی ہے اب یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سارے ایک سسٹم کے ثرو ہوتے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کو اچھے طریقے سے رن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سے آپ دور ہیں دوستو آپ اپنے چینل اگر صحیح معینوں میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے watch time کو پرچیز نہیں کرنا آپ نے امانداری کی اوپر یوٹیوب کی اوپر کام کرنا ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے ویڈیوز کے اوپر آپ کا جو content ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے strong ہونا چاہیے اور ویڈیوز کے اوپر آپ نے regular basis کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے یعنی کہ daily basis کے اوپر کام کرنا ہے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو slow speed کے اوپر لگا کے اپنا watch time پورا کرواتے ہیں تو ان کا watch time پھر بعد میں کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ problem ہوتا رہتا ہے اور وہ اگر چینل monetize کروا بھی لیتے ہیں تو ان کے چینل میں وہ growth نہیں ہوتی وہ views نہیں آتے کیونکہ آپ کی fake subscriber ہوں گے اور fake آپ کا watch time ہوگا لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ کی face value کی کوئی value نہیں ہے دیکھیں لوگ آپ کو کب پہچانتے ہیں جب آپ regular basis کے اوپر market میں آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو تب آپ کا جو آپ کی face value بڑھتی ہے اگر آپ اسی طرح یوٹیوب کی market کے اندر آئیں گے آپ یوٹیوب کے اوپر daily basis پر اپنی ویڈیوز کو upload کریں گے اور ویڈیوز کا جو duration ہونا چاہیے 8 سے 10 منٹ کے درمیان ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر جب ads چلیں گی تو تب ہی آپ کے جو چینل کے اوپر earning ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے چینل کے اندر کوئی چینل monetize مت کروائیں payment کر کے آپ اپنے چینل کے اوپر regular basis کے اوپر کام کریں آپ اپنے ایک سال کا target بنائیں کہ ایک سال میں نے محنت کرنی ہے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر daily basis کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے اور ویڈیوز جب میں بنا لوں گا تو جو بھی میرے بھائی ہیں دوست ہیں تو جب یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر earning کرنی ہے بالکل آپ earning کر سکتے ہیں یوٹیوب کے پر ہر دوسرا تیسرا بندہ earning کرنے کے ہی چینل بناتا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سب صبر کرنا چاہیے آپ صبر کے ساتھ ویڈیوز بنائیں محنت کریں جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ایک نہ ایک دن آپ کو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے تو آپ اپنے چینل کے اوپر regular basis کے اوپر کام کریں اور unique ideas ہو آپ کا اپنا content ہونا چاہیے copyright music نہیں ہونا چاہیے اس میں watch time ہے اور subscribers ہیں gain کرنے ہے چاہیے آپ کو ایک سال لگ جائے چھ مہینے لگ جائے لیکن آپ کی امانداری لازمی اس کے اندر شامل ہونے چاہیے بہت سارے لوگ کروا لیتے ہیں لیکن ان کا channel grow نہیں ہوتا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے چینل کے اوپر اس طرح کے monetize تو کروا لیتے ہیں لیکن بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو دیکھیں ایک عام جو youtube channel ہے اگر آپ کے 25-30,000 views ہیں تو اس کے اوپر آپ کا جو watch time ہے وہ complete ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیوز ہیں 51 ویڈیوز ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر 25-30,000 views ہیں ویڈیوز کا duration 8-10 منٹ کی ویڈیوز ہیں کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کی 10-15,000 views اگر contain کر جاتی ہے تو آپ کا watch time complete ہو سکتا ہے اسی طرح اگر 50,000 views ہیں تو جلتی ہو جائے گا 75,000 views ہیں ایک لاکھ views ہیں تو جتنے views زیادہ ہوں گے اتنا watch time جلتی complete ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں تو آپ نے اسی وجہ سے کوشش کرنی ہے اور میرے خیال میں اب آپ کو ویڈیوز clear ہو گئی ہوگی میری ویڈیو میں آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ لوگ watch time کو کیسے increase کرتے ہیں تو آپ نے امانداری سے کام کرنا ہے ریگولر بیسیز کی اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی محنت کا صلح ضرور ملے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو آپ کیلئے انفرمیٹک ہے تو اس کو شیئر کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات